راون دروار کی مرجیوں پر فیکی دارو اور ہڈیاں ننگی تلواروں کے سامنے پولیس بھی تھی لاچار زہاگیر پور دنگا میں گھائل ہندو نے بتایا دلی کے زہاگیر پوری میں ہنمان جنتی کے موقع پر ہندو دوارہ نکالی گئی شعبہ یاترہ میں اسلامی کٹر پنتھیوں نے جم کر ہنزہ کی اس کے ایک پیڑی طرح کی راکیش وینی والسی آپ انڈیا نے پات کی انہوں نے بتایا کہ کم سے کم پانسو دنگائیوں کی بھیر نے ہاتھوں میں ننگی تلوارے لے کر شعبہ یاترہ پر حملہ شروع کر دیا وہ اللہ وقت پڑھ کے نارے لگا رہے تھے پری طرح کیش وینی وال نے بتایا کہ ہم نے پولیس کو بتایا تھا کہ یہ سمویدن شیر علاقہ ہے اور پولیس نے یہاں پر کافی پورس بھی لگائی تھی لیکن دنگائی اتنے ادھک تھے کہ پولیس بھی ان کے سامنے لاچار ہو گئے دنگائی وہاں گلی محلے اور مسجد کی چھتوں پر بھرے ہوئے تھے ان کے پاس تھے کھالی بوتلے بھری بوتلے اور پتھر تھے شام کے قریب چھے بجے تھے شبہ یاترہ مسجد کے سامنے سے نکل رہی تھی شیران کے جیکارے لگائے جا رہے تھے اچانک سے بھگتر مچھی اور پھر پتھر بازی ہونی لگی ایتگا کی طرف سے دنگائی آئے جو اللہ ہو اکبر کے نارے لگا رہے تھے ریلی میں شامل سادو سندھ بچوں پر پتھراؤ کیا کندرے گریہ مندری امیت شاہ اور رکشہ مندری راجنات سنگھ کے بیان کے بعد سے پرشاسن مستعد ہے اور ہم لوگ کیول پولیس کے قارن بچے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنگائیوں نے کئی راؤنڈ پائے کے وہاں دینات پولیس والوں کو بھی گولی اور چاکھن لگا ہے بینی وال کے مطابق یہ پہلے سے رچی گئی ساجش ہے کیونکہ پہلے بھی ہمارا شبہ یاترہ ہوتی تھی اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ساؤنڈ کم کر لو اور ہم دھیما کر کے نکل جاتے تھے مزید کے چھتوں اور اس سے لگے گھروں پر کافی لوگ جمع تھے وہاں پرشوں کے ساتھ ہی عورتوں اور بچے سبھی کے ہاتھ میں پتھے تھے کم سے کم چار سو سے پانس سو لوگوں کے ہاتھوں میں تلوارے تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نکھیلہ بنا کر لہ گیا ہے راکیش میں نیوال نے بتایا کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس میں انسار کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا مجھ پر پیچھے سے چاکو سے حملہ ہوا ہے رام دربار پر بھری خوئی داروں کی بوتلے اور ہڈی آپ پیکی وہ قریب چالیس فٹ کے اوپر سے پتھا آف کر رہے تھے